سپریم کورٹ سے اہم خبر شامل کریں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹری میں شامل ہونے کی دعوت دے دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب بھی دے دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے مزید مندرجات سامنے آگئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ نے مجھے اور جسٹس سامین الدین خان کو آپ کا لکھا خط اجلاس کے دوران دیا آپ کا خط میرے پاس آنے سے پہلے صحافیوں تک پہنچ گیا فل کورٹ کے فیصلے میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا چیف جسٹس کے بینچز کے تشکیل کے اختیارات کو بعض کی جانب سے آئینی مقدمات میں غلط استعمال کیا گیا شاہ صاحب قانون میں مجھے کمیٹی کے نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے معقول وجوہات کی بنا پر اختیار کا استعمال کیا ایسا نہیں لگتا کہ آپ تمام ججز کو ایک جیسا تصور کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ معاملے کو زیر غور لاتے ہوئے عوام کے لیے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے اپنی شمولے سے سپریم کورٹ کی بلا تعطل کاروائی کو یقینی بنائیں گے آپ کی جانب سے ریجسٹرار اور سپریم کورٹ ججز کو خط کی کافیاں بھیجوائی گئیں آپ کے خاص سے پیدا ہونے والے غلط بیانیے کے خاتمے کے لیے میرے پاس بھی سب کو نکول بھیجوانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں آپ کی جانب سے مجھ پر ججز کے انتخاب اور غیر جمہوری اور ون مین شو جیسا فضول الزام لے گایا گیا آپ کی باتیں حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی ہیں سپریم کورٹ کے لیے جو کچھ کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن عوام میں غلط بیانیے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسا کرنے پر مجھے مجبور کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی سینئر ترین جج جسٹس منصر علشاء کے خط کا جواب دے دیا ذرائقے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا جوابی خط چار صفحات پر مشتمل ہے ذرائقے مطابق چیف جسٹس پاکستان کا خط چار صفحات پر مشتمل ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے جوابی خط میں لکھا کہ جسٹس جہیہ آفریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا تو انہوں نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی جسٹس جہیہ آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا ذرائقے مطابق خط میں چیف جسٹس نے جسٹس منی بختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی گیارہ وجوہات بھی بتا دی ذرائقہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے جواب میں لکھا کہ جسٹس منی بختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا ایسا جسٹس منصور آپ کے سرار پر کیا گیا قانوناً آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے میں ہمیشہ حتصاب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں جسٹس منی بختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں چیف جسٹس نے اپنے خط میں لکھا کہ جسٹس منصور قانوناً آپ یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ میں تیسرا رکن کسے نامزد کروں کسے نہ کروں تاہم چونکہ میں ہمیشہ حتصاب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا میں وجوہات فراہم کروں گا میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس منی بختر کو کیوں تبدیل کیا گیا یہ یاد رہے کہ میں یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی نراز نہ ہو جائے جسٹس منیب نے درخواست گزاروں کے قانونی حق میں برخلاف ارجن آئین مقدمات سننے سے انکار کیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسان نے جسٹس منصور کو اپنے جواب خط میں لکھا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پورو سیچر قانون کی سخت مخالفت کی تھی جسٹس منیب ان دو ججز میں تھے جنہوں نے گرمیوں کی پوری تعدلات کی مقدمات کے بوش سے لا پروہ ہو کر انہوں نے پوری تعدلات کی جسٹس منیب تعدلات کے دوران عدل کا کام کرنے کے لئے دستیاب نہیں تھے تعدلات پوری ہونے کے بعد کمیٹی میٹنگز بے شرکت پر اسراز کیا جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس جہایہ پر ان کا ادم اعتماد ظاہر کرتا ہے اپنے خط میں چیف جسٹس نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجن مقدمات چودہ روز میں سمات کے لئے مقرر ہو گئے جسٹس منیب تعدلات نے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئین مقدمات سننے سے انکار کیا اور چھوٹیوں کو فوقیہ دی سپریم کورٹ کی روایت کے برکس اپنے سینئر ججوں ایڈ ہاک ججز کا احترام نہ کیا سینئر ججز کو ایسے گیانہ سو مقدمات کے سماعت تک ہی محدود کر دیا ایڈ ہاک ججز کو شریعت اپلٹ بنچ کے مقدمات بھی سننے نہیں دیے گئے چیف جیسٹس نے لکھا کہ جیسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ درشت اور نامناسب رویہ اختیار کیا جس میں تمام چیف جیسٹس شامل تھے اور سینئر تنی جج بھی اس کا حصہ تھے جیسٹس منیب اختر محض عبوری حکم جاری کر کے گیارہ بجتہ کام کاری کرتے ہیں جیسٹس منیب اختر کے ساتھی ججز ان کے اس رویہ کے شکایت کی آڈیو لیگ کیس پر حکم امتیانہ جاری کر کے وہ کیس استماعات کے لئے مقرر ہی نہ کرنے دیا گیا واضح ہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیج اور کمیٹی کے جلاس میں جیسٹس منصور علی شاہ نے شرکت سے انتقار کر دیا صدارتی آڈینس پر تحافظات کا اظہار کیا تھا اور جیسٹس منیب اختر کی کمیٹی سے اخراج پر اس سوال اٹھا دیا تھا جیسٹس منصور علی شاہ نے خط میں کہا تھا کیا ان کے مطابق پارلیمنٹ قانون بنانے اور سپریم کورٹ اپنے رولز بنانے میں خود مختار ہے آڈینس کے اجرا کے باوجود پہلے سے قائم کمیٹی جاری رکھ سکتی ہے آڈینس کے اجرا کے چند گھنٹوں میں وجوہات بتائے بغیر نئے کمیٹی کے تشکیل کیسے ہوئی چیف جیسٹس نے دوسرے اور تیسرے نمبر کے سینئر ترین جج کو کمیٹی سے کیوں نہیں چنا انہوں نے خط میں سوال کیا چیف جیسٹس نے چوتھے نمبر کے سینئر ترین جج کو ہی کمیٹی کا حصہ کیوں بنانا چاہا کیا چیف جیسٹس چوتھے نمبر کے جج کو کمیٹی کا رکن بنانے کے وجوہات بتائیں گے